ہر کام کریں حضور کے طریقے کو سامنے رکھ لیں آج کیا ہوتا ہے جب کوئی بندہ انتقال کرتا ہے تو ہم پوچھتے ہی حضور کا طریقہ کیا ہے احسال سواب کا طریقہ کیا ہے تو ذرا سوچو نا شادی کے وقت حضور کا طریقہ نہیں ہے شادی کے وقت بین بادہ ضروری ہے یہ میرے حضور کا طریقہ ہے کیا مرنی کے وقت حضور کی محبت یاد آتی ہے کیا خوشی کے وقت حضور کو تم بھول جاتے ہو اور کہتے ہیں کہ ہم خوشی منانے والے لوگ ہیں ہم سنی لوگ ہیں ہم تماشا بنا دیا میرے بھائی ذرا غور کرو حضور کو ہم غم میں بھی یاد کرتے ہیں حضور کو ہم خوشی میں بھی یاد کرتے ہیں تو ہم جب ہمارے گھر میں خوشی کا موقع ہو تو سامنے سیرتِ مصطفیٰ ہو جب خوشی کا موقع ہو گولیں بلند آواز سے جب خوشی کا موقع ہو تو ہمارے گھر میں کیا ہو سیرتِ مصطفیٰ ہو حضور کا طریقہ ہو آپ کے کام کوئی نہیں آنے والا میرے بھائی آج جو میں یہاں پہ بیٹھ کے چلا رہا ہوں میرا یہ چلانا بھی کام نہیں آئے گا بس میرے حضور میرے کام آئیں گے آلہ حضرت بولتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وہ ساتے دی ہے خدا نے دامنِ محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے ہمارے دامن میں اتنے گناہ ہیں کہ ہم کسی کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں کل قیامت کے دن یہ گناہوں کو کون چھپائے گا وہ ہمارے حضور ہمارے اوپر کرم نوازی کریں گے تو پھر حضور سے محبت کر لیجئے اپنے ہر معاملات کو حضور کے دخلیس پر رکھ دیجئے اور حضور سے پوچھتے چلے جائیے کہ حضور آپ بتلائیے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں تو حضور پھر بتلاتے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَتُنَ حَسَنَ